السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دار الفتاوہ لرشاد حمد اگر سے شائع ہونے والا دینی پرچا سنت و شریعت آج کا ٹوپک ہے ویلین ٹائن ڈے کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد اور عورت کو بیدا کیا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام فرمایا مرد اور عورت میں ایک دوسرے کی قدرتی کشش اور شہوت ہوتی ہے اسے حلال اور پاک طریقے پر پورا کرنے کا نظام یعنی نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ بھی عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی پیارا خاندان بنتا ہے جس میں ایک طرف ماباپ کی عزت اور عظمت ہوتی ہے تو دوسری طرف چھوٹے بچوں پر شفقت ہوتی ہے اور ایک طرف میاں بیوی کا اپس کا پیار ہوتا ہے تو دوسری طرف بھائی بہنوں میں پاک اور بے غرض یعنی نسوارت محبت یہ پیار برا خاندان نکاح جیسے رشتے سے بنتا ہے اسی لئے اسلامی شریعت میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے اس کی فضیلت اور آداب بھی بیان کیے اور دوسری طرف بغیر نکاح کے اپنی شہبت پوری کرنا بدکاری کرنا ان سب چیزوں کو نہ صرف حرام کہا بلکہ اس کے دینی اور دنیاوی اور آخرت کے نقصان بھی بتلائے اور یہ بھی بتایا کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں نکاح چھوڑ کر بدکاری زناکاری بے حیائی عام ہو جائے وہاں ہزاروں قسم کے بڑے بڑے گناہ بہت جلد جڑ پکڑ لیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جن علاقوں میں پاکزہ رشتہ نکاح کم اور بے حیائی اور بدکاری زیادہ ہوتی ہے وہاں چوری ڈکیتی کتل کڈنیپنگ اور بلیک میلنگ جیسے بیان گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور کرائیم ریٹ اب سے اب ہوتا جا رہا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے اندر سے حیاء یعنی شرم نکل جائے تو پھر تو جو چاہے کر یعنی جب تجھے اللہ کی اور اس کے رسول کی پروائی نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر بعد میں تو انجام بھی دیکھ لے گا بے حیائی کو بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں فیلانے اور پوری دنیا میں نکاح کا پاکزہ رشتہ ختم ہو جائے اور بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے اس کے لئے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں شیطان اور اس کے چیلوں کی طرف سے نت نئے انداز میں بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں انہی کوششوں کی ایک لڑی اور ایک کڑی ویلنٹائن دے بھی ہے ابھی چند سال پہلے کوئی جاندہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا تھا لیکن بہت چالاکی سے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کا بھرپور سہارا لے کر اور کولیجوں کو ٹارگٹ بنا کر امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی بھٹکانے کے لئے ویلنٹائن دے دوسرے الفاظ میں کہیں بے حیائی اور بے شرمی کی تمام لائنیں کروس کرنے کا دن فیلایا گیا ہے نوجوان نسل کو اس کا پاگل بنا دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے کلپ شارٹ کلپ اور ویڈیو اور مووی اور ناٹکوں میں اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس ویلنٹائن دے میں ہم کیا کریں گے اور اس قسم کے منظر دکھائے جاتے ہیں اور بازاروں کے اندر ایسے ریڈ کلر کے کپڑے اور گلاب اور بہت سارے گفٹ سے یہ سب عام ہو جاتا ہے عام سڑکوں پر دکانوں میں ویلنٹائن دے کی گفٹ ملنے کی دکان ان سب چیزوں سے بہت زیادہ اس کو عام کیا گیا پیار اور محبت کے اچھے الفاظ کا سہارا لے کر اپنی شہوتوں کو پورا کرنا اور ہزاروں لڑکیوں کی عزت عبرو اور زندگیہ برباد کرنے کے بھیانک کام کو ویلنٹائن دے کے پردے میں چھپایا گیا ہے اور جو لوگ انسان حقوق اور یومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق ویمن رائٹس کی اداوے دار جو ہے وہی عورت ذات کو چبا کر فیق دینے کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ ہو رہا ہے اب دیکھیں مغرب تہذیب کی جو لوگ اندھی بیروی کر رہے ہیں پچھی میر سنسکروتی اور ویسٹن کلچر وہ لوگ ذرا حقیقت پر نظر ڈالے کہ ان ملکوں میں آج کیا ہو رہا ہے ان ملکوں میں آج لڑکی تیرہ سال کے ہوتی ہے تب سے پچاس سال تک کتنے ہی مردوں کے بستر بدل دیتی ہے لیکن کوئی اسے سوکھ دکھ کا ساتھی اور لائپ پارٹنر بنانے تیار نہیں ہوتا کوئی اس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا گل فینڈ بنا کر رہیں گے لیو ان ریلیشنشپ میں رہیں گے اور اس کو استعمال کر کے اسے چھوڑ دیں گے تھوڑے سے ٹائم میں اور پھر کہیں گے مرازی خوشی سے الگ ہوئے ہیں پھر دوسری کو پکڑیں گے ہر مرد لیو ان ریلیشنشپ کے پردے میں رہ کر عورت کو چوز کر فینڈ دیتا ہے اور دوسری عورت کو پکڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں ماں بہن بیوی اور بیٹی جیسے پاکیزہ رشتے تقریباً ختم ہو گئے ہر ایک کو بس صرف اپنا فائدہ چاہیے مرد ہے عورت ہے اپنا فائدہ چاہیے کوئی کسی کی ذمہ داری قبول کرنے تیار نہیں ہے بس اپنا فائدہ پکڑو اور پھر چلے جاؤ سخ دوک میں ساتھ دینے والا ایک پیارا کھاندان ان کو بڑے بڑے بنگلوں ہٹلوں اور کلبوں میں بھی نہیں مل رہا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیتالیس پچاس سال تک اور کبھی تو صرف یہ مزے اور جوانی کا نشہ چند سالوں جگہ رہتا ہے اس لئے کہ جب یہ جو جوانی کی نعمت ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے اور خوب شہوتوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں قسم قسم کی خطرناک بیماریہ جوانی میں ہی لگ جاتی ہے اور وہ مزے جو پندرہ اٹھرہ سال میں جوان لڑکے نے شروع کیے تھے اٹھائیس تیس سال تک اور بتیس پہتیس سال تک پہنچتے پہنچتے تو وہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو گیا ہوتا ہے یا پھر سارے مزے چوس چوس کر وہ خود بھی ایسا ہو گیا ہوتا ہے اور اس کا ذہن بھی خراب ہو گیا ہوتا ہے اور پھر جب ایسا معاشرہ اور ایسا کلچر اور ایسی سوسائٹی بنتی ہے تو پھر کوئی ایک دوسرے کو سوک دوب میں ساتھ دینے والا تو بنتا نہیں ہے نتیجے میں وہاں پر یہ حال ہے کہ ذرا سی کوئی پریشانی آئی ذرا سا نقصان آیا ذرا سا کوئی چیلنج آئی زندگی میں تو اس کا وہ فیس نہیں کر پاتے نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے اور انہیں صرف سوسائٹ اور آتمہ ہتیہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا یہی بات ہے کہ ان ملکوں میں نوجوانوں میں سوسائٹ کرنے کا ریشیو بہت بڑا ہوا ہے اس لئے اب وہ لوگ اپنا گھر برباد کر کے ہمارے ملکوں اور ہمارے گھر کو برباد کرنے اور ہماری عورتوں کو بھی ان کی عورت کی طرح سے یوز این تھرو بنانے کے چکر میں ہیں اسی طرح کی کوششوں سے وہ نکاح اور زنا کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں ویلینٹائن ڈے کا نام دیا گیا اور فلا روز ڈے کا نام دیا گیا پتہ نہیں فرینڈشپ ڈے اور کیسے کیسے ڈے سکول اور کولیجوں میں اور فلموں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے پرموٹ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ایسے موقع پر خاص طور سے ان چیزوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور خود بھی ان کے دھوکے میں آنے سے بچنا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی بچانے کی محنت کرنی چاہیے خاص طور سے ماں باپ جو ہے گھروں کے اندر خاص طور سے اس دن نگرانی رکھے اس دن اپنا بچہ سکول اور کولیج نہیں جائے گا تو چلے گا اس لئے کہ وہ ایک دن نہیں گیا تو اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوں گا جتنا نقصان وہ ایسے زہریلے ماحول میں بے حیائی اور ایسے خطرناک چیزوں کا اثر لے کے آئے گا اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر رہے گا اس کا نقصان پوری زندگی پر رہے گا اس لئے اس دن سکول اور کولیج نہ جانے دے اور خاص طور سے نگرانی رکھے اپنے بچوں کی اپنے بچے اپنے ہاتھ سے چلے جائے اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو نگرانی کر کے سمجھا بجا کر کسی اچھی چیز میں مشغول کر کے کہیں لے جا کر ان کو ایسی مسئیبتوں اور بلاو سے بچائے بچوں کی باتوں میں نہ آئے نوجوان لڑکوں نے کہا مجھے یہ کام ہے اور یہاں جانا ہے اور وہاں جانا ہے خاص طور سے اپنی لڑکیوں کو اس دن گھر سے باہر نہ نکلنے دے اور یہ دن عام طور سے چودہ فروری کو ہوتا ہے یعنی آئندہ کل یہ دن ہے تو آج ہی آپ لوگ خاص طور سے دیان رکھیں اس کا کہ یہ جو برچہ ہے جس کا فوٹو اس ویڈیو میں رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آڈیو ہے آپ کے گھر میں آپ سنیں اپنے بچوں کو سنائیں اور خاص طور سے آئندہ کل اس کی پابندی کریں کہ نوجوان بچوں اور بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے یا ان کو ایسی چیزوں میں مشغول کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی خطرناک مصیبت اور بلا اور آفت سے بچ جائے اللہ تعالیٰ محمد کو ویلینٹائن ڈے اور جیسے دوسرے فتنوں سے بچائے اور صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین